ڈاک سب ایمپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پچھلے سات سال سے جب سے نرندر مودی وزیراعظم ہیں انہوں نے اپنی جو ایک انٹرنیشنلی اپنی جو ایک تصویر پیش کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک hawkish perspective دیتے ہیں سات سال سے پاکستان سے کوئی بات نہیں ہوئی دیکھیں جی بھارت کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس نے اوور ریاکٹ کیا تھرٹی سیونٹی اور تھرٹی فائیوے کے بعد پاکستان کا کہنا یہ ہے کہ ہماری بڑی legitimate position ہے کشمیر کے حوالے سے سو میرا خیال ہے کہ دونوں ممالک جو ہیں وہ اس وقت ایک stand still کی situation ہے نہ ہم کوئی تبدیلی لے کے آ سکتے ہیں یونی لیٹرلی نہ انڈیا یونی لیٹرلی وہاں پہ تبدیلی لے کے آ سکتا ہے سو جو بیسٹ ایک راستہ ہے ہمارے پاس وہ ڈائلوگ ہی ہے سو آپ نے بالکل صحیح کہ ہائے گائز جائند آج کی ویڈیو میں پاکستانی anchor اور analyst کمر چیما کے ساتھ بھارت اور پاکستان کے relations کو discuss کر رہے ہیں دراصل United Arab Emirates کے امریکہ میں راجدود نے یہ بیان دیا ہے کہ بھارت اور پاکستان کے سمبندوں کو صدارنے کے لیے UAE مدستہ کر رہا ہے لیکن پاکستان جو کی اپنے کشمیر کو لے کر بیان پر لگاتار ہڑا ہوا تھا کہ بھارت کشمیر کے دھارہ تین سو ستر کو جب تک ریسٹور نہیں کر دیتا اور کشمیر کے پرانے status کو ریسٹور نہیں کرتا پاکستان بھارت سے نہ تو کسی طرح کی بات کرے گا اور نہ ہی کسی بھی طرح کا بھاپار لیکن بھارت اور UAE کی طرف سے پاکستان کو دو ٹوک صاف سبدوں میں کہہ دیا گیا ہے کہ پاکستان کشمیر کو پوری طرح سے بھول جائے اور چپ چاپ سے بھارت کے ساتھ سمبندوں کو صدار لے درمیان ممکنہ طور پر تعلقات میں بیتری کے لیے جو کوشن کی جارہی ہیں جس میں آج UAE کے ایمبیسڈر جو واشنگٹن میں ہیں انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ UAE چاہتا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی میں کمی آئے اور ساتھی ساتھ انہوں نے مشکلات کا بھی ذکر کیا کہ یقینی طور پر ایک مشکل یہ کام ہے لیکن اس کے لیے برحال سنجیدگی سے کوشش کی جارہی ہے لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پاکستان تو ہمیشہ سے یہ کہتا رہا ہے کہ ہماری طرف سے امن کی خواہش ہے اور ہم انڈیا کے ساتھ تعلقات کی بہتری چاہتے ہیں لیکن کیا ہندوستان بھی یہی چاہتا ہے سوال یہ ہے اور اس حوالے سے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں کمرچیما صاحب جو کہ بڑی گیری نظر رکھتے ہیں پاکستان اور بھارت کے تعلقات پہ اور انٹرنیشنل ایفیئرز پہ جو پوری دنیا میں جو ڈیولپمنٹس ہو رہی تھی ہیں اس پہ تو سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ کمرچیما صاحب آپ سے میں یہی جاننا چاہوں گا کہ سوال بڑا سادھا سا ہے کہ پاکستان تو چاہتا ہے کہ تعلقات بہتر ہوں ہم تو پہلے دن سے چاہتے ہیں لیکن وہ ہماری یک طرفہ چانے سے کیا ہوگا کیا انڈیا بھی چاہتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اب کی بار جو موو ہو رہی ہے اس میں ہندوستان کی طرف سے بھی کوئی سنجیدگی ہے اس پہ بات کیجئے گا سر جی بہت شکریہ دیکھیں ڈاکس اپ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پچھلے سات سال سے جب سے نرندر موڈی وزیراعظم ہیں انہوں نے اپنی جو ایک انٹرنیشنلی اپنی جو ایک تصویر پیش کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک hawkish perspective دیتے ہیں سات سال سے پاکستان سے کوئی بات نہیں ہوئی تو بے شک بات نہیں ہو رہی لیکن ایک چیز کا پریشر تو نرندر موڈی کے اوپر ہے فرکزامپل ریشنڈی یو ایس انٹیلیجنس کی ایک ریپورٹ آئی ہے جو ابھی نو اپریل کو اور وہ کہتے ہیں کہ نرندر موڈی کے ٹینیور میں پاکستان اور بھارت کے درمیان اسکیلیشن کا خطرہ ہے سو یہ پچھلے سات سال میں جو ایک اپنا انہوں نے political ایک انوائرمنٹ بنایا ہے جو انڈیا پاکستان کے درمیان تعلقات کی نیچر ڈیویلپ کی ہے اس کی assessment کے اوپر یہ کی سو نرندر موڈی کے اوپر ایک جو allegations لگ رہی ہیں ان کو divider in chief کہا جاتا ہے کہ وہ معاشرے میں ویسے تو تقسیم کر رہے ہیں لیکن وہ انڈیا پاکستان کے معاملے میں بھی بلکل تقسیم کر رہے ہیں سو دنیا میں internationally وہ engage ہونا چاہتے ہیں لیکن اپنے گھر میں بھی تقسیم کر رہے ہیں خطے میں بھی تقسیم کر رہے ہیں سو وہ pressure ہے ان کے اوپر سو اس لیے بھارت پاکستان سے بات کرنا چاہتا ہے یو اے ہی نے اپنا رول ادا کیا اور امریکہ یہ کام نہیں کر سکا کیونکہ بھارت کو یہ تھا کہ امریکہ کو وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ بھئی ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے کیونکہ بھارت اپنا بتانا چاہتا ہے کہ ہم امریکہ کی یورپ کی یوکے کی اس طرح کے معاملات میں بات نہیں سنیں گے کیونکہ ہم اب وہ ہمارا status نہیں تھا اب ہم بدل گئے ہیں ہماری position بدل گئی ہے سو میرا خیال ہے بھارت کا mood بالکل change ہے چیزیں مصبت کی مصبت جو روئیے ہیں وہ develop ہو رہے ہیں امید ہے کہ بات اچھی طرف جائے کمرچمہ صاحب کشمیر کے معاملے کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں آپ کو پتہ جذباتی لوگ ہیں جذباتی قوم ہے جب بھی انڈیا سے کوئی تعلقات کی بات ہوتی ہے تو ہم پہلے کہتے ہیں کہ شاید کوئی کشمیر پہ تو compromise نہیں ہو گیا تو اس حوالے سے کیا facts ہیں کیا insight ہے اس پہ بات کیجئے گا دیکھیں جی بھارت کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس نے over react کیا پاکستان کا کہنا یہ ہے کہ ہماری بڑی legitimate position ہے کشمیر کے حوالے سے سو میرا خیال ہے کہ دونوں ممالک جو ہیں وہ اس وقت ایک stand still کی situation نہ ہم کوئی تبدیلی لے کے آ سکتے ہیں unilaterally نہ انڈیا unilaterally وہاں پہ تبدیلی لے کے آ سکتا ہے سو جو best ایک راستہ ہے ہمارے پاس وہ dialogue ہی ہے سو آپ نے بالکل صحیح کہا لیکن ہماری بھی غلطیاں ہیں کہ ہم نے اتنا hostile environment create ہو گیا بھارت میں بھی leadership نے اتنا کر دی اور ہماری بھی leadership نے کہ ابھی جب یہ لوگ بات کرنے کی طرف آتے ہیں تو میڈیا کا اور عوام کا pressure آتا ہے اور پھر یہ بات بھی نہیں کر پاتے بٹ جو امید نظر آ رہی ہے وہ جو یہ ہے کہ اگر ہم نے کشمیریوں کو کوئی فائدہ دینا ہے ڈاکٹر صاحب تو وہ ہم نے table پہ بیٹھ کی دینا ہے اور table پہ بیٹھنے کے لیے پھر اپنی جو پچھلی position ہے اسے ایک انچ پیچھے اٹھنا پڑے گا اور پھر آگے کی طرف جانے کے لیے آپ کو dialogue discussion discourse develop کرنا پڑے گا میڈیا کو civil society کو international community کو on board لینے گا اور ہمیں کیونکہ economy انچلانی ہے ہمیں globally engage ہونا ہے connectivity کرنی ہے ہم نے دہشتگردی کی جنگ لڑی ہے اور اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم ترقی کر کے باقی ممالک کے مقابلے میں آئے ہم کب تک یہ اس طرح کی چیزوں میں جنگ و جدل میں involved رہیں گے پچھلے ستر سال میں ہم نے بہت لڑ لیا تو اگر ہم economy میں focus کرنا ہے تو ہمیں table پہ بیٹھنا پڑے گا اور امید ہے کہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی اور ڈی اسکلیشن ہوگی ٹھیک اچھا سر ایک آخری سوال کہ انڈیا کو جب بھی آپ دیکھتے ہیں وہاں کوئی بھی ظاہرہ activity ہوتی ہے وہ ظلم کرتے ہیں لوگوں پہ اس کا reaction آتا ہے تو وہ پاکستان کو blame کرتے ہیں اور اب بھی جب آج میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو آج بھی کشمیر مقبضہ کشمیر کے کئی علاقوں میں cordon اور search operations ہو رہے ہیں لوگوں کو وہاں سے kidnap کیا جا رہا ہے extra judicial murders ہو رہے ہیں ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو اب اگر کشمیر میں کوئی reaction آیا تو کیا اندوستان اس کو پھر سے پاکستان پہ blame game کر کے جیسے آج بھی کئی میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ پھر سے کوئی اس طرح کی report آئی ہے کہ شاید انڈیا کی طرف سے پاکستان پہ جو عملے کی خواہش ہے یا جو سوچا ان کے ایک طبقے میں وہ آج بھی ویسی کی ویسی ہے اور وہ کبھی بھی اس کو exercise کر سکتے ہیں تو اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا کہ کیسے یہ جو trust factor ہے یہ کیسے develop ہوگا دیکھیں دو چیزیں ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ نرندر موڈی صاحب کے اوپر بڑا pressure ہے کہ انہوں نے اپنی فوج کو politicize کر دیا ہوا ہے جو بھارت کی فوج ہے وہ اپنے آقاؤں کو سنتی ہے معاملات کو خراب کرنے میں بھارت کی اندر ایک بہت بڑا طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ نرندر موڈی نے اور particularly بپن راوش جو ان کے cds ہیں انہوں نے محول کو خراب کیا اور سیاسی فوج ہو گئی ہے اور وہ اسی طرح کی فیصلے سیاسی فیصلے کرتی کشمیر کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر جو کشمیر میں کچھ ہوتا ہے ظاہری بات ہے کشمیر کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو یہ چاہتا ہے کہ پاکستان اور بھارت کا ڈائلوگ نہ ہو بلکہ ہمارے ازاد کشمیر کے وزیراعظم نے بھی سٹیٹمنٹ دی علی گلانی صاحب نے بھی سٹیٹمنٹ دی کہ جی یہ بات ہونی نہیں چاہیے لیکن اگر اس طرح کا کوئی محول بنتا ہے جس میں مجاہدین جو ہے وہاں پہ جو لڑکے ہیں ینگ لڑکے غصے میں ہیں جو کہ ان کو غصہ جائز بنتا ہے تو وہاں پہ آکے پھر ہمیں ان کو جو کشمیری لیڈرشپ اس کو آن بورڈ لینا پڑے گا ان کے ساتھ ڈائلوگ کرنا پڑے گا اور ان کو بتانا پڑے گا کہ اس وقت جو ڈیویڈنس ہیں جو فائدہ ہے وہ سٹرگل میں نہیں ہے وہ جہاد میں نہیں ہے وہ آپ جو آم سٹرگل کرتے ہیں اس میں نہیں ہیں بلکہ ٹیبل پہ بیٹھنے کا ہے سو میرا خیال ہے ایک ڈسکشن اور ایک ڈسکورس ڈیویلپ ہونے کی ضرورت ہے اور امید یہ ہے کہ کشمیری بھی ڈائلوگ چاہتے ہیں وہ بھی یہی چاہیں گے کہ معاملات صدریں تو وہ امن کو چانس دیں گے اور اس وقت کی جو پوزیشن ہے اس میں اگر کشمیری دوبارہ گنز اٹھاتے ہیں تو شاید وہ اچھا نہیں ہوگا اچھا یہی ہے کہ ہم بات کریں ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھیں ہم انڈینز کے ساتھ بیٹھیں کشمیری بھی بیٹھیں اور ہم کشمیر کے مسئلے کو فورائیور اور باقی تمام ڈسپیوٹس کو بھی فورائیور حل کر لیں بلکل سر بس اس میں یہ ضروری ہے کہ انڈیا کی طرف سے بھی ظاہر ہے کوئی ویل ہو جو چیز ظاہر ہے کشمیریوں نے اتنی لمبی شرگل کر کے ایک تحریک کو یہاں تک لیا کم اس کم انڈیا ان کے جو پائنٹس ہیں جو ان کا مطالبہ ہے اس کو اگر سمجھے گا تو تب ہوگا تو کیا آپ کے خیال سے انڈیا اس موڈ میں ہے کہ وہ اس ساری ریالیٹی کو ایکسپٹ کرے دیکھیں انڈیا ریالیٹی کو ایکسپٹ کر چکا ہے انڈیا کو ایک چیز کا پتہ ہے کہ وہ ٹو فرنڈ وار نہیں لڑ سکتے نہ وہ پاکستان کے ساتھ انگیج ہونا چاہتے ہیں نہ وہ چائنا کے ساتھ انگیج ہونا چاہتے ہیں اسی لیے انہوں نے پاکستان کے ساتھ بھی انگیجمنٹ کی ہے چائنیز کے ساتھ بھی انگیجمنٹ کر رہے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی ساری جو ہے وہ بھارت کے دروازے پہ آکے کھڑی ہو گئی ہے انڈو پیسیفک ڈاکٹرینز آ گئی ہیں ایشین نیٹو کی بات ہو رہی ہے دی ٹین کی بات ہو رہی ہے تو بھارت کہیں طور پہ بھی ملٹیرلی انگیج نہیں کرنا چاہتا وہ اکنومیکلی انگیج ہونا چاہتا ہے وہ پلٹیکل سٹیبلیزیشن چاہتا ہے تو امید ہے کہ بھارت کا رویہ بدلے گا اور وہ پاکستان کے ساتھ اسکیلیشن کی طرف بھی نہیں جائے گا اور کشمیریوں کے ساتھ بھی وہ معاملات ٹھیک کرے گا بہت شکریہ کامرچی